اگر آپ ہینا اپلیکیشن کرتے ہیں اور آپ کے بال جھڑتے جا رہے ہیں ہینا اپلیکیشن کے بعد آپ کے بال اور ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے روزمیری پاوڈر اور کری لیوز پاوڈر کا مکسچر یہاں میں نے لیا ہے اور میں نے اپنے ہینا پیک میں 2 ٹیبل سپون اس پاوڈر کو ایڈ کیا ہے اس سے ہماری ہم اگر دو گھنٹہ اس پیک کو لگا کے رکھیں گے تو ہماری ہیر گروت کو بڑھائے گا ہماری سکیلپ میں نئے بال اگائے گا اور جو بال ٹوٹ چکے ہیں جو کھو گئے ہیں ہمارے بال جھڑ چکے ہیں ان کو نیو ہیر گروت کرنے میں ہیلپ کرے گا رات بر میں نے مہندی کو بھی ہو دیا تھا اور ایک پولی بیک سے کور کر کے رکھ دیا تھا نیکسٹ ڈی میں بالوں کو اچھے سے ڈیٹینگل کر لوں گی آپ کو بھی ہینا پیک لگانے سے پہلے بالوں کو اچھے سے ڈیٹینگل کر لینا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اسے ہٹایا ہے اور اس پہ ایک بلیک لیئر آ گئی ہے it means ہمارا پیک بلکل ریڈی ہے لگانے کے لیے اور میں نے اس کی کنسسٹینسی اتنی ٹھک رکھی ہے جس سے ایک ٹھک ٹھک لیئر ہمارے گری ہیئر کو کور کر سکے آپ جب بھی ہینا پیک لگائیں تو آپ کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کے لگائیں بٹ میں نے ایک مسٹیک یہاں کر دی میں نے اس میں سرسو کا تیل یعنی مسترڈ آئل مکس نہیں کیا اس سے مجھے تھوڑی سی بالوں میں ڈرائنس فیل ہوئی روز میری پاوڈر سے ڈرائنس فیل ہوتی ہے یہ مجھے پتا تھا بٹ میں نے کبھی یہ ایکسپیرینس نہیں کیا تھا اور میں اس طرح سے سیکشن کرتے ہوئے بالوں میں ہینا اپلیکیشن کر لوں گی میں کوئی بھی برش یوز نہیں کرتی ہوں میں جہاں تک ہو اس طرح سے سپون سے ہینا اپلیکیشن کرتی ہوں آپ کو بھی ہینا اپلیکیشن کا یہ ویڈیو میں نے اس بار لمبا بنایا ہے کیونکہ میری ہینا اپلیکیشن کے ویڈیوز پہ آپ نے بہت پیار دیا ہے آپ کو وہ پسند آ رہے ہیں میں اس کے لئے آپ کو تھینکیو کرتی ہوں آپ کے لئے میں گریٹفل ہوں آپ میری ہینا اپلیکیشن کے ویڈیو کو اتنا اپریشیئٹ کر رہے ہیں اس طرح سے میں اپنے لمبے والوں کے سیکشنز ڈیوائیڈ کرتی ہوں یہاں میں نے ایک سیکشن لے لیا ہے اور ایک سپون میں بلکل بھر بھر کے مہندی لی ہے اور میں اس طرح سے لگاتی ہوں جب ہم برش سے مہندی لگاتے ہیں تو مہندی کی کوانٹیٹی مجھے لگتا ہے کہ بہت کم آتی ہے اس لئے جب بھی ہم ہینا اپلیکیشن برش سے کرتے ہیں تو ہم اورنج آنٹی بن جاتے ہیں وہ اتنا ایک بیسٹ کلر جو ہمیں چاہیے وہ نہیں نکل کے آتا اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ٹویسٹ کر کے بالوں کو دوسری سائیڈ پہ لے آئی ہوں اور اب میں یہاں پہ بلکل روٹ کا ٹچ اپ کر رہوں گی اور پھر ہم ٹپ تک پورے بالوں میں مہندی کو لگائیں گے یہ میں نے کوشش کی ہے میں اس کو پورا ہی ریکارڈ کروں اور کٹ نہ کروں اس لئے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں میں نے بلکل ڈیٹیلنگ دی ہے کہ اس طرح سے میں اپنے لمبے بالوں میں ہینا اپلیکیشن کرتی ہوں کیونکہ مجھے سب بولتے ہیں کہ آپ نے کلر کر آیا ہے اور آپ نے مہندی نہیں لگائی ہے ایک بات میں یہاں پہ آپ کو کلیر کر دوں میں نے جب فرس ٹائم کلر کیا تھا تب ہی میجھے کلر کا اتنا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا تھا کہ میرے فور ہیڈ پہ اور میرے جو سکیلپ ہے میرے سیر کی وہاں پہ مجھے بہت بڑے بڑے بہت چھالے ہو گئے تھے وہ فوٹ گئے تھے اور مجھے بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوا تھا پور ہیڈ پہ سوہلنگ ہو گئی تھی اس کے بعد تو میں نے کبھی ہیئر کلر کو چھوہ بھی نہیں اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کوئی ایسا آپشن ٹرائے کروں گی جس سے جن لوگوں کو میرے والی پرابلم ہے ڈائی سوٹ ہی نہیں کرتی وہ بھی اپنے بالوں کو منچہ ہا کلر کر سکے یہاں میں نے مہندی میں صرف کری لیوز اور روز میری پاوڈر ہی ایڈ کیا ہے اور میرے چینل پہ آپ کو بہت ساری ہینا اپلیکیشن ویڈیو مل جائیں گی جس میں میں نے الگ الگ طریقے سے ہینا کا پیک بنایا ہے اور اسے اپلائی کیا ہے یہاں دیکھئے میں کس طرح سے اپنے لمبے بالوں کو بھر بھر کے سپون مہندی سے کور کر رہی ہوں جس سے تھک لیئر بالوں پہ لگ جائے گی اور بالوں میں کلر اتنا پیارہ آئے گا یہ دیکھیں already اتنا اچھا شیڈ آیا ہوا ہے جو آپ مہنگے پارلر میں جا کے کروائیں گے تو آپ سے پیسے بھی لیں گے اور آپ کیمیکل کا شکار بھی ہوں گے اور جو ہماری سر کی سکیلپ ہے وہ کیمیکلز کو دھیرے دھیرے ایبزورگ کرتی ہے اس سے ہماری آئی سائٹ پہ ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری آئی بروز وائٹ ہو جاتی ہیں ہمیں رنگلز آ جاتی ہیں ہمیں اور بہت ہیڈک ہونے لگتا ہے کبھی کبھی تو اور چھوٹے چھوٹے ہمارے چھوٹے چھوٹے پیمپلز ہو جاتے ہیں سکیلپ پہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو آپ چھاتے ہیں تو جیدہ سے جیدہ نیچرل چیزوں پہ آپ ڈیپینڈ ہوئیے کیمیکل والی ڈائی چھوڑ دیجئے جتنا نیچر کے پاس رہیں گے نیچر سے کنیکٹ ہوں گے اتنا ہی ہماری باڈی کے لئے اچھا ہے کیونکہ یہ کیمیکل ڈائی آپ کو ون ٹائم کا بہت اچھا ایفیکٹ دے گی بٹ اس کے جب آفٹر سائیڈ ایفیکٹ آپ کو کچھ ٹائم کے بعد نظار آنے لگیں تو آپ فس جاؤ گے آپ کا پورا سر جو گری ہو چکے ہوں گے آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے آپ پھر ڈائی چھوڑ بھی نہیں پاؤ گے آپ ڈائی کو چھوڑ کے اس طرح سے آپ نیچرل چیزیں یوز کیجئے جس سے آپ سر میں تھندک بھی آئے گی اور ایک سکون ملے گا گرمی میں جب ہم اپلیکیشن کرتے ہیں تو اتنا سکون ملتا ہے اور آپ کو ایک سیکرٹ بھی بتا دوں کہ جب آپ مہندی لگائیں یا پھر کوئی بھی آپ اپنا اپلیکیشن کریں یا فیس پیک کا بھی اپلیکیشن کریں تو آپ ایک ایفرمیشن بولیے اس کو پیار دیجئے جیسے میں اپنے ہینہ اپلیکیشن کو بہت تینک بولتی ہینہ کو جب بھی میں ہینہ اپلائے کرنے کے لئے مہندی کو بھگوتی ہوں تو میں اسے بہت تینک بولتی ہوں کیونکہ ایک مہندی ہے جو میرے سکیلپ کا میرے بالوں کا دھیان رکھتی ہے ان کی گروت لمبی کرتی ہے اس میں میرا نہیں اس مہندی کا ہی کمال ہے ان کو تینک بولتی ہوں جنہوں نے اتنے اچھے سے اس مہندی کو پیک کر کے ہمیں پروائیڈ کرایا ہے ہم تک پہنچ آیا ہے اور میں اس کری لیوز پاودر اور روز میری پاودر کو بھی تینک بولتی ہوں یہ ایفرمیشن اور بہت مائنے رکھتا ہے آپ کی اچھی 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 آپ کی یونی ورس میں پہنچ تی ہے میں اس ہینا مہندی کو بہت گرائٹی کرتی ہوں میرے بالوں کو اتنا اچھا کر دیا ہے اور سب مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی یقین ہی نہیں کرتا کہ میں کلر یوز نہیں کرتی یہ اتنا لمبا ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت ساری میری فرینڈ ایسی ہیں جن کو ہینا اپلیکیشن کرنا ہی نہیں آتا اس سے ان کا کلر اچھا نہیں آتا ان کے روٹس کا ٹچ اپ نہیں ہو پاتا وہ depend ہو جاتی ہیں دوسرے پر کہ ہم کوئی اور ہوگا تو اس سے ہم مہندی لگوائیں گے یہاں دیکھئے میں کسی کا سہارا نہیں لیتی جو کام ہو وہ خود سے کرنا پسند کرتی ہوں اس لئے میں خود سے ہی مہندی لگانا میں نے شروع کیا شروع میں تو مجھے بہت سارے ایکسپیرینس ہوئے کہیں سے مہندی چھٹ گئی کبھی اورنج کلر آیا کبھی مہندی کا کلر نہیں آیا کبھی میں نے پرانی مہندی لگا دی تو جس کا کلر وہ نکلا ہی نہیں اس طرح سے بہت ساری چیزیں میں نے ٹرائی کی پھر میں نے آملا پاودر مکس کر کے دیکھا پھر تب میں جا کے آپ کے ساتھ میں اپنے ایکسپیرینس کے تھروں میں یہ ویڈیوز شیئر کرتی ہوں پھر مجھے میرے پاس کوئی نہیں تا مہندی لگوان میں کس سے لگوان پھر میں نے خود سے ٹرائی کیا پھر میں نے ویڈیوز بنانے شروع کیے جس سے جو میرے جیسی پرابلم میں ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے بس اس لئے میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں تو اس طرح سے پیچھے کے بالوں کو ٹچ اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے میں نے یہاں پہ اس طرح سے ٹچ اپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اتنے ساری مہندی تو میرے بالکل ائر کے پیچھے ہی رہ گئی ہے بٹ میں اس کو بھی سیٹ کر لوں گی کیونکہ اس ٹائم مجھے پتہ نہیں چلا مجھے فیل ہوا کہ بہت ساری مہندی ہے وہ بہہ کے چل رہی ہے آپ کو بس کنسیسٹینسی کا بہت دھیان رکھنا ہے اگر آپ کی کنسیسٹینسی مہندی کی دیکھے پروپر میں نے بلکل آج دکھایا ہے آپ کو کیسے میں نے ہینا کا اپلیکیشن کیا ہے اس میں اور میں نے کوئی انڈی کو پاودر یوز نہیں کیا صرف اور صرف میں نے مہندی یوز کی ہے اب اس ٹائم تو میں نے اس میں آملا پاودر بھی مکس نہیں کیا ہے آملا پاودر اگر آپ مکس کرتے ہو تھوڑا اور بلیک کلر آتا ہے آپ دیکھو گے 24 گھنٹے کے بعد آپ کی اس مہندی کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا بلکل ڈارک ہو جائے گا بلکل ڈارک کلر اور جب آپ شیمپو کروگے تو اتنا پیارا ٹیکسچر نکل کے آئے کا بہت اچھا آپ کو ایک بات کا اور دھان رکھ نا ہے آپ جب 2 سے 3 گھنٹے اس مہندی کو رکھوگے تو آپ کو شیمپو نہیں کرنا سلولی آپ کو اور بالوں کو جیادہ رگڑ رگڑ کے ساف نہیں کرنا دھیرے دھیرے آپ اگر اس کو میں بتاؤں گی کس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد جب آپ اپنے بالوں کو واش کروگے تو آپ کو سلولی واش کرنا ہے جنٹلی مساج کرنی ہے اس سے آپ کے ہیئر نہ ٹوٹیں گے نہ جھڑیں گے بیچ میں سے بریک اچھا ہوگی بٹ یہ مہندی کا جو میں نے پیک مکسچر تیار کیا ہے اس میں تو تو وہ ایک بہت ہی ہیلڈی ہیئر ماسک بن جاتا ہے اور میں یہاں بہت ہیپی لی اس کو لگا رہی ہوں آپ جس وائیبریشن سے جو چیز یوز کروگے ویسے ہی آپ کو ریزلٹ ملیں گے اور میں آپ کو واش کر کے بھی دکھاؤں گی کہ میرے بال کس طرح اور میں نے اس کو ایک پولی بیک سے کور کر لیا ہے آپ شاور کی بھی یوز کر سکتے ہیں ادر وائز میں تو جتنے بھی پولی بیک ہوتے ہی ہیں ان کو یوز کر لیتی ہوں اس سے ری یوز بھی ہو جاتے ہیں اور ہمیں مارکٹ سے ایک شاور کی پھر ہی پڑتی تو ہم میں آپ کو wash کر دکھ میرے گال پہ بھی ہنہ لگ گئی ہے یعنی مہندی لگ گئی ہیں تو اب میں wash کر کے آؤں گی دو تین گھنٹے بعد پھر ملتی ہوں اور یہ دیکھئے ہاتھوں پہ کیسا کلر آگیا ہے با بائی اور یہاں میں آگئی ہوں ہیئر ہی اپنے بالو کو ڈیٹینگل کروں گی آپ کو جتنا ہو سکے ہاتھوں سے بالو کو ڈیٹینگل کرنا ہے نہ میں شیمپو کیا ہے اور نہ ہی کنڈیشنر کیا ہے کیونکہ اگر میں یہ چیزیں لگاتی تو جتنا بھی میں نے مہنت کر کے بالو میں ہینا اپلیکیشن کیا تھا کلر سارا نکل جاتا اور کا اور اگر یہاں تک آ گئی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجی مجھے فالو کر لیجی ملتی ہوں اپنی اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ کس طرح کی ویڈیو چاہتے کمنٹ میں بھی جرور بتائیں با بائی